اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات وشوی وکیات یعنی عالمی طور پر شہرت یافتہ پوری دنیا میں مشہور شاستردنے یعنی سائنس دا سائنٹسٹ سٹیفن آکن آپ سب پہچانتے ہیں یعنی ایک اکثر آپ نے اپنی اس میں دیکھا ہوگا اپنی اکثر کتابوں میں یا پھر ٹی وی پر دیکھا ہوگا ڈاکٹر کشور پاوار اور نلینی پاوار کون ہے پرسید لیکھاک لیکھی کا یہ بہت ہی مشہور مصنف اور مصنفہ ہے یعنی رائٹر اور رائٹر لکھنے والے ہیں ڈاکٹر کشور پاوار یعنی بل گیٹس والٹ ڈیزنے ڈاکٹر ہومی بابا سی وی رامن ڈاکٹر عبدال کلام رائٹ بندو لوی پاسچر اشانیک شاسرگیا ویشہی پستہ کے پرسید آئے ڈاکٹر کشور پاوار نے بل گیٹس والٹ ڈیزنے ڈاکٹر ہومی بابا سی وی رامن ڈاکٹر عبدال کلام رائیڈ بندو کے اوپر لوی پاسچر کے اوپر یہ جتنے سائنس دائن کے اوپر بہت مشہور کتابیں لکھی ہیں نلینی پاوار پرسطت پاٹیچا سہ لکھی کا نلینی پاوار جو ہے یہ اس سبخ کے سہ لکھی کا ہے یعنی انہوں نے ساتھ دیا ہے لکھنے میں تیانی ڈاکٹر کشور پاوار یعنی چاہ انیک پستا کا چے لکھن کے لیا ہے انہوں نے ڈاکٹر کشور پاوار کے ساتھ بہت ساری کتابوں کی لکھن کیا ہے تیسیش تیانچے سوہ تندر لکھن ہی پرسد اور اسی طرح ان کے جو آزاد کہانیاں لکھتے ہیں وہ بھی بہت مشہور ہے پرسطتی چاہ گلام نہ بنتا یعنی حالات کے غلامی نہ کرتے ہوئے یہاں پر کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے یہ بتا بیان کیا جا رہا ہے پرسطتی لا آپنا گلام بنویا چی اولیکشن جدہا سٹیفن ہانکنگ یانچہ ویکتی متوچہ وشیش پہلو سروان نہ پریر نہ دینا رہا ہی حالہ سے کا غلام نہ بنتے ہوئے اس کا مخابلہ کرنے کی جو زد ہے وہ سٹیفن ہانکنگ کی جو شخصیت ہے ویکتی متوہ ہے ویکتیتوہ ہے اس کو پریر نہ دینے والی بناتی ہیں پرسطتی تھی آتمی وشواس نہ گمتا پرسطتی ورمات کرنے اچھے جیون کوشلے یا پاٹھاتون آپنا شکائلہ ملتے نہ مساعد حالات غیر یعنی غیر یقینی مشکل حالات میں بھی اپنا آتمی وشواس یعنی خود اعتمادی نہ چھوڑتے ہوئے اپنے زندگی میں جیون کوشلے لائف اسکلز میں کیسے آپ بہتری لاسکتے ہیں اس سبق میں ہمیں سیکھنے کے لئے ملے گا یہ سبق عالمی شورتی آفتہ پرسطتی کو مات دینے والے جو سٹیفن ہاکنگ نے اس کی کتاب سے لیا گیا ہے چلی شروعات کرتے ہیں سبق کی یہ جو قصہ ہے یہ شاردک اپنگتو یعنی کہ جسمانی طور پر معذور اور اس پر مات کرنے والے جو سائنس دا ہے اور بہت ہی اپنا نام خاص کرنے والے بڑھانے والے دیویانگ یعنی خاص حضور رکھنے والے روشن حضور رکھنے والے اسٹیفن ہاکنگ کے زندگی پر مبنی ہے آٹھ جانواری اکناویشے بے چاریس آٹھ جانواری انیس سو بیالیس کو اسٹیفن ویلیم ہاکنگ یعنچہ جنم انگلینڈ مدیل آکسفورڈ یہ تھے جالا اسٹیفن ویلیم ہاکنگ کا کی پیدائش انگلینڈ کے آکسفورڈ میں ہوئی لہان پنا پاسون تیاننا ویجیان ویشایچی بلکشن ہاور بجپن سے ہی ان کو سائنس کی بہت زیادہ دلچسپی تھی یعنی ریڈیو میں سے آواز کیسے آتا ہے گھڑی ٹک ٹک کیوں کرتی ہے اس آواز پر وہ بہت زیادہ تپور تجسس ہو جاتے اور اس کے پیچھے کی وجہ وہ دھونڈنے کے خیائے کوشش کرتے رہتے گنیت آنی بہت اک شاست رہے بھی ہے تیاننا منہ پاسون آورت ریاضی یعنی گنیت یعنی میٹس یعنی بہت اک شاست رہے بھی یعنی فیزکس طبیعت یہ دونوں بھی جو مزامین ہیں انہیں دل سے پسند تھے اب بیاسا ورابرچ فرصتی چاہ ویڈات بوٹی والہو نیچا تیاننا چھند ہوتا اور فرصت کے خیالات میں بھی فرصت کے وقت میں بھی بہت اجیر الگ قسم کے کام کیا کرتے تھے شاست رہت نے ہونے اچھے شپن سوپن اراشی بانگرون تیانی آکسفورڈ ویڈیا پیٹاتیل یونیورسٹی کاللیج مدے پرویش گھیتلا سائنس دہ ہونے کا خواب لے کر انہوں نے آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں کاللیج میں انہوں نے داخلہ لے لیا پڑے پی ایج ڈی کرنے ساتھی تیانی کیمبرج ویڈیا پیٹاتی ششوورتی میڑو لی یعنی کاللیج میں داخلہ کون سے لیا تھا آکسفورڈ اور پی ایج ڈی کے لیے ششوورتی یعنی اسکولرشپ کہاں سے ملی تھی کیمبرج سے ملی تھی وہ تیارچ ویڈیا پیٹات تیانچے سنشودن شروع جالے اور کیمبرج میں ہی ان کے جو سنشودن ہے جو ریسرچ ہے وہ تحقیق ہے وہ شروع ہو گئی یعنی اچانک ویلکشن آسا اور اچانک بہتی عجیب و غریب قسم کا دکھت انبھاولا تیاننا سمر جاوے لگ لے ایک بہت دکھا دینے والا جو تجربہ تھا وہ اس سے آگے گئے آپ لیا بوٹان چی چی لیز بانتا نا یعنی اپنے بوٹ یعنی شوز یعنی جوتے کی لیز بانتے ہوئے آپ لیا بوٹان چی حالچال ویوستیت ہوتنا ہی ہے تیانچے لکشات آلے بوٹ یعنی کہ اگلیوں کی جو حلچال ہے فنگرز کی وہ نہیں ہو رہی ہے برابر یہ ان کے ذہن میں آیا ناترڑا چی سٹیت گھری ناترڑ یعنی کرسماس کرسماس کی چھٹیوں میں ان کو ہونے والی تکلیف ان کے فادر ان کے پتا ان کے والد کے دماغ میں آئی انیک شاریرک تپاسنیاں اندر تیاننا موٹار نیوران یا روگا چے ندان جھالے اور بہت سارے جسمانی تپاسنی یعنی چیک اپ کرنے کے بعد انہیں موٹار نیوران نام کا ایک بیماری ہوئی اس کا پتا چلا اشکت پناہ اور کھڑت بولنے کمزوری اور اٹک اٹک کر بولنا ان گرتانا ہونا راتراس ہی یا روگا چے پرارامبک لکشن ہے اور غزہ نگلتے ہوئے کھانا نگلتے وقت بھی ہونے والی تکلیف یہ بھی اس بیماری کی لکشن تھے ہڑو ہڑو اس نائیو وریل نیانترن کمی ہون یا روگا چالنے بولنے بند ہوتے آہستہ آہستہ اپنے آپ پر جو کنٹرول ہے وہ ختم ہوتا ہے اور چلنا بولنا بند ہو جاتا ہے اس بیماری میں انہیں سروات ویدنا دائق منجے آپ لیا شواس وچھ واساٹی اپیوک تسلیلی اسنا ہی دربل ہوتا ہے آخر کار ان کے جو شواس لینے والی یعنی سانس لینے کی جو نالیاں ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے پھے پڑے بھی کمزور ہو جاتے ہیں آپولے مرن پاہلے یا میاں ڈوڑا آشاب استطید پرارمبی چیکارہ تیولیکشن نراشہ بیچینی اسوستہ حکیانی انبولی اپنی زندگی میں ہی اپنے آنکھوں سے موت دیکھنا ایسی شروعاتی حالات دیکھ کر بہت زیادہ اسٹیفن ہاکن نراشہ ہو جاتے پریشان ہو جاتے اس کا تجربہ آیا آپ لیا لاتس واتا اللہ ہے دکھنے کا اپنے کو ہی ایسی تکلیف کیوں ہوئی یہ سوچنے لگے ہاں ویچار تیانہ ہنسوست کرون گیلا اور اس خیال سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے پن مر سوا بھاوات اس لیلا سمجھ پنا سمنجس پنا ویچاری پنا یا مڑے یا نراش جنک من ستی تون تے ہڑو ہڑو باہر آلے آہستہ ایسا اپنے سمجھداری سے اور اپنے خیالات سے نراشہ سے وہ آہستہ ایسا اس تمام چیزوں سے باہر آگئے جنمان اندر آلے لیا یا گمبیر اپنگت تواور مات کرنے آچی جد تینچیت نرمان جھالی اپنگتو یعنی کہ معذوری پر جو مات کرنے کی زد تھی وہ بچپن سے ہی ان کے اندر نرمان ہو گئی یا گمبیر پرستی تھی دورن باہر پڑھنے آچے نیک مارک تیاننا آولام بھی لے اور اس بہتی مشکل حالت سے باہر نکلنے کے بہت سارے راستی انہوں نے ڈھونڈے مارک یعنی راستہ اصادی روگامڑے چاکاچی کھرچی تینچی ساتھیدار بن لی اور اس بیماری سے ایک چاکاچی کھرچی یعنی چاکھ والی کھرچی جو تھی ان کی ساتھی بن گئی ودہ پٹھانے تیاننا ویوید سویدھا پوروی لیا اور ان کی یونیورسٹی نے ان کو بہت ساری سویدھا دیئے ڈاکٹریٹ پورن زہالی آور ایک ناویشے سا سٹھ سالی تینچی ایک شود نیبندہ لے ایڈمز پرائز مڈا لے اور ڈاکٹریٹ پورا ہونے کے بعد انیس سو چھ سٹھ سال میں ان کا جو تیخیخی مخالہ تھا شود نیبند تھا اس کو ایڈم پرائز ملا کیمبرج مدل انسیٹیوٹ آف آسٹرونومی یا سنستیت کام کرنے ساتھی تیاننا نیمنطرت کے لے گے لے کیمبرج کے انسیٹیوٹ آف آسٹرونومی اس سنستہ میں ان کو کام کرنے کے لیے نیمنطرن دیا گیا ایک بریف ہسٹری آف ٹائم یہ تیانی لے 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 پرچند لوگ پریے پوستک ایک بریف ہسٹری آف ٹائم انہوں نے لکھا ہوا ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے تیتیس آورتیا پرسط جھالے آئے اس کی کل تیتیس جلدے اس کے اوڈیشن نکلے ہے ایڈیشن نکلے ہے گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ مدیا وکرم آچی نوند کے لی گے لی گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں اس کی نوند ہو گئی ہے بہتک شاستراتیل اتم درجاتا سنشدنا ساتھی دیلا جانارا البرٹ آئینسٹائن پرسکار ایکناویش 78 سالی ہاوکنگ یعنی نام ڈالا فیزکس یعنی طبیعت کے لیے ہم کو بہتک شاستر کے لیے دیا جانے والا البرٹ آئینسٹائن پرسکار 1978 میں ہاوکنگ کو ملا دوسرا آئینسٹائن 83 اوڑک نرمان زالی اور ان کے پہچاند دوسرا آئینسٹائن کے نام سے ہوئی ایکناویش 85 سالی نیمونیچہ دردر آزار نے 83 شواسنل لکے ور شاستر کے لیے کرائیوی لہگ لی اور 1985 میں نیمونیہ کی بہت زیادہ بیماری سے ان کی جو سانس لینے کی نلی پھائے اس پر آپریشن یعنی سرجری کرنے پڑی تیار تیانچی واجسہ گی لی اور اس میں ان کی بولنے کی خوت چلی گئی بولنے اچھی مریادہ آلیا اب وہ بول نہیں سکتے تھے تری اکھنڈ پنے ویگینک سنشتنات کے ویست رہی لے پھر بھی سائنسی کاموں میں وہ ہمیشہ مشکول رہے ویست رہے تیانچا 61 واجس تیاننا بھارتا تیل تاٹا ملبو سنشدن سنسد ساجرہ کیلا اور اب ان کا 69 واجو جنم دن تھا انہوں نے بھارت میں تاٹا انسیٹوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ میں انہوں نے بیتایا ویشواس آچا سوامی محنون پرسار مادیمانی تیانچی تیانچی ویشویش دکھل گیت لی یعنی ویشواس کا سوامی بھروسے کا سوامی ایسا پرسار مادیمانی میڈیا نے ان کی دخل لیے پرچند آتمی شواس ویلکشن جد انوکھی دن چر رہا وینود بدیچہ آسادار پہلو یا ساتر دنیاچی انوکھے گن ویشیش بہت زیادہ پور اعتماد بہت زیادہ زیدی اور ایک عجیب قسم کی دن چر رہا ان کی اور بہت زیادہ وینود کرنے والے یعنی بہت زیادہ مزاہ کرنے والے ایسی بہت ساری چیزیں تھے اس سائنس دا کی ان کے جو ویشیش گن تھے یہ خوبیاں تھی پراتیکل پرستی تھی اور جدی نے مات کرنا رہا ویگیا ناچا شیتی جا اور تڑپنا رہا دیویانگ تارا منجی سٹیفن ہاکنگ ہوئے اور بہت زیادہ بور اعتماد حالات کا زید سے مخابلہ کرنے والا اور سائنس کے شفق پر روشن ستارہ ایسا سٹیفن ہاکنگ کو کہا جاتا ہے شفدارت مات کرنے ویجے مڑھونے ٹسہ امٹھونے چھاپ پارنے فرصت اویڑ سوڑ واجہ وانی یعنی بولنے کی خوت امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ